مرکز حکومت جمہو کشمیر سے فوج کے انخلاب پر گور کر رہی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق فوج کا انخلاب مرحلہ وار طریقے سے کیا جائے گا تاہم ایلو سی پر تائناتی برقرار رکھی جائے گی یہ پیشرافت جمہو کشمیر سے دفعہ تین سو ستر کی منسوکی کے تقریباً سڑھ تین سال بعد سامنے آئی ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ملٹنسی کے خاتمے کے ساتھ ساتھ کشمیر کے اندرونی علاقوں میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئی جس کے بعد مرکزی وزارت دفاع مرکزی وزارت داخلہ فوج اور پولیس سمید اکام کو فوج کے انخلاب پر گور کر رہی ہے فوج کے انخلاب کے بعد سیکیورٹی ایجنسیاں ابرتی ہوئی صورتحال پر نظر رکھے گی ناظرین ایک ریپورٹ کے مطابق جمہو کشمیر بھر میں سی آر پی ایف اہلکاروں کی تعداد کل ساٹھ ہزار سے زیادہ ہے جبکہ ایک لاکھ تیس ہزار پوجی اہلکار بشمول پنچ تالیس ہزار آر آر اہلکار تائنات ہیں علاقے میں پولیس کے تقریباً اسی ہزار اہلکار تائنات تینوں سیکیورٹی ایجنسیاں انصداد ملٹنسی کاروئیوں میں شامل ہیں رام بنگول کے دلوہ ڈکسر علاقے میں ارازی دس جانے کے بائیس اب تک پندرہ مقانوں کو نقصان پہنچا ہے معلوم ہوا ہے کہ انتظامیہ نے متاثرین کو محفوظ جگہ پر منتقل کیا ہے اور بازاوادکاری کے نام پر انتظامیہ کے جانب سے متاثرین کو تحال ٹینٹ اور کمبل فرہم کیے گئے ہیں مقامی لوگوں نے بتایا کہ ان کا سب کچھ برباد ہو چکا ہے گھر سے لے کر ذریع سامان بھی زمین بوس ہو گیا ہے اور وہ اپنے مال ممیشیوں سمیت ٹینٹوں میں کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں زمین کھسکنے کا سلسلہ ناظرین گزشتہ چار روز وقفے وقفے سے جاری ہے جس کی وجہ سے گول سنگلدان رام بن سڑک کا تقریباً پانچ سو میٹر کا حصہ بھی دس چکا ہے وہیں انتظامیہ نے تحال بازا باز کاری کی محض یقین دہانی کرائی ہیں جمہوہ کشمیر نیشنل کونفرنس کے ساتھ ڈاکٹر فارق عبداللہ کہتے ہیں کہ عوام کی آواز مقدم ہوتی ہے عوامی حمایت تعاون اور استعرات سے ہی ہم بڑے بڑے چلنجوں کا سامنا کر سکتے ہیں ہماری جماعت نے ماضی میں بھی بڑے بڑے چلنجوں کا سامنا کیا لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہو پایا جب ہماری جماعت کو عوام کا بے پناہ تعاون اور استراک حاصل تھا وہ کہتے ہیں کہ نیشنل کونفرنس آج بھی عوام کے دلوں میں بستی ہے اور تینوں خطوں کے عوام ہماری جماعت کی پشت پر ہیں فارق عبداللہ نے مزید کہا کہ ویلڈوزر محیم کا مقصد جمہو کشمیر کے عوام کو بے اکتیار اور محتاج بنانا ہے اور اس محیم میں قوائد و ضعابت کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور ایک منصوبہ بند ساجش کے تحت لوگوں میں تفرق ڈالا جا رہا ہے ادھر بی جے پی لیڈر الطاف تھاکور نے پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی پر جمہو کشمیر کے لوگوں کو تقسیم کرنے کی سیاست میں ملوئس ہونے کا الزام لگایا تھاکور کہتے ہیں کہ یہاں کشمیر میں وہ کچھ بولتی ہیں اور جمہو میں ان کے بیانات مختلف ہوتے ہیں اور دلی میں اور ہی قسم کے وہ ہمیشہ لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے سیاست کرتی ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ آئینی عہدے ہیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان پر کون فائز ہے چاہے ڈوگرا ہو یا کشمیری ہندو ہو یا مسلمان جو اہل ہیں وہ ان عہدوں پر فائز ہو سکتے ہیں محبوبہ مفتی مایوس ہیں اور عہدوں کو بھی فرقہ وارانہ بنانا چاہتی ہے وہیں دوسری جانے سے پی ڈی پی صدر اور سابق وزرحالہ محبوبہ مفتی نے مرکزی وزر خارجہ ایز جے شنکر کے نام ہر سال ایک خط میں کہا ہے کہ پاسپورٹ کی اجرائی میں ازہد اور جانبوجھ کر تاخیر کی جاری ہے جو ان کے بنیادی حق کی سنگین خلاف فرضی ہے محبوبہ مفتی کہتی ہے کہ میرے پاسپورٹ کی تجدید التبا میں ہے کیونکہ سی آئی ڈی نے ایک منفی ریپورٹ دی ہے کہ مجھے سفری دستویز فرہم کرنے سے قومی سلامتی کو نقصان پہنچے گا میں آپ کو ایک ایسے معاملے کے بارے میں لکھ رہی ہوں جو گزشتہ تین برسوں سے گیر ضروری طور پر لٹکا ہوا ہے جمہوہ کشمیر کے سرمایہ راجدانی جمہو کے گاندی نگر علاقے میں واقع پینترز پارٹی کے دفتر کو انتظامیہ نے تعلیٰ لگا دیا معلوم ہوئے کہ آج ایک دپارٹمنٹ کے افسران گاندی نگر جمہو پہنچے اور وہاں پینترز پارٹی کے دفتر کو تعلیٰ لگا دیا دپارٹمنٹ کے اکام نے بتایا کہ جمہو کشمیر کے گاندی نگر علاقے میں دفتر دراصل پارٹی کے بانی بھیم سنگھ کو سال دوزار دو میں ایم ایل سی بننے کے بعد ایلات کیا گیا تھا جس کے بعد سے وہ اس پر قابض رہے ہیں اکتیس میں دوزار بائیس کو بھیم سنگھ کی موت کے بعد پارٹی دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی اور ایک دھڑے نے دفتر پر قبضہ کر لیا تھا وستی کشمیر کے زلہ گاندر بلکہ سون مرگ علاقے میں بہاری بر کم مٹی کا تودہ گر آنے سے کم از کم دس ریائشی مکانوں دکانوں اور ایک گو کھانے کو نقصان پہنچا ہے تاہم اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے علاقے کے لوگوں کو اور ان کے موشیوں کو بہفاظت دوسری جگہ منتقل کیا گیا ہے ادھر مٹی کا تودہ گرانے سے سرنگر سون مرگ شارہ بند ہوئی ہے چلتے چلتے موسم کا حال محکمہ موسمیات کی طرف سے برف بارہ کی پیش گوئی کے بیچ وادی کشمیر میں شبانہ درجہ حرارت معمول سے زیادہ ریکارڈ ہوا ہے مطلقہ محکمہ کے ترجمان کی مطابق وادی میں اگلے چوبیس گھنٹو کے دوران برف بارہ کا امکان ہے انہوں نے کہا کہ وادی کے میدان یہ علاقوں میں ہلکی بارش ہے جبکہ والا یہ علاقوں میں ہلکی سے درمین درجہ کی برف بارہ متوقع ہے ان کا کہنا تک ہے برف بارہ کا سلسلہ اکیس پروری کی صبح تک جاری رہ سکتا ہے ناظرین انہی خبروں کے ساتھ دیجئے اپنے میزبان شبیروانی کو اجازت جد لوٹیں گے کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے آپ بنے رہیں کشمیر عزمہ کے ساتھ فلال اتنا ہی موسیقی